بہت امپورٹنٹ ایک تو دو ٹرپس ہو رہے ہیں اور وہ ہیں سیکٹری بلنکن کے اور سیکٹری آسٹن دونوں وزیر دفاع اور وزیر خاردی امریکہ کے میڈل ایسٹ کا ان کا دورہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ابھی ہم آئندہ چند گھنٹوں میں خاص طور پر دیکھیں گے کہ ایک فلری اف ایکٹیوٹیز دوہا میں شروع ہو جائیں گی اور پہلے بھی ہو چکی بھی ہیں شروع لیکن اب دیکھیں گے کہ افغانستان کے حوالے سے مزید یہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے کیونکہ افغانستان کے اندر کی سیچوشن یہ ہے کہ جو پنچیر کا معاملہ تھا وہ تقریباً سمجھ لیں کہ ختم ہو گیا ہے وہاں پہ انہوں نے کیپچر کر لیا ہے اور ادھر سے پیس کی جو پلیڈ ہے وہ پلیڈنگ وہ کر رہے ہیں کہ جی آ کے ہم سے مذاکرات کر لیں ملاقاتیں کر لیں اور کچھ ریلیجس لیڈرز جو ہیں وہ اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ کیا آپ کیا جائے کس طریقے سے کیا جائے کہ یہ جو معاملات کٹ آف ہوئے تھے ڈپلمیٹک جو ریلیشنز تھے وہ کٹ آف ہوئے تھے ایمبیسی بھارت کی بند تھی وہاں پہ اور کانسلیٹس بھی بند ہو گئے تھے تو پھر ظاہر ہے کہ ایویکوشنز کا سلسلہ بھی سوڑا سفر ہوا اس کے بارے میں اب کیا کیا جائے گا کس طریقے سے اس کو ریوائب کیا جائے گا ان تمام عمور پر اور خاص طور کے اوپر آخر میں ہم بات کریں گے سید علی گلانی صاحب کی رہلت کے حوالے سے ان کے وفات ہوئی ہے اور اس میں بھی پوچھیں گے ایرمارشل صاحب سے کہ وہاں پہ کیوں اتنا مسئلہ ہوا اور کیا وجہ تھی کہ ان کی جو تدفین تھی ان کی جو فینرل تھا اس کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا گیا تو ان تمام عمور پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارشل صاحب موجود ہیں جناب ایرمارشل کپل کاک صاحب ان سے بات کریں گے گوڈ ماننگ سر ماننگ حضور ناظرین کو بھی میری طرف سے آدھا بہت شکریہ سر بہت شکریہ تینکیو فور جواننگ آس ایرمارشل صاحب افغانستان کی جو سیچوشن ہے وہ آپ بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ کے ہاں بھی بہت زیادہ ڈسکسن چل رہی ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے پیپرز بھی بہت زیادہ کبرج دے رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے اور جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ابھی تک دیکھیں کہ جو گورنمنٹ فورمیشن تھی وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکی despite all ڈیئر کلیمز انہوں نے کہا تھا کہ فرائیڈے کو کر لیں گے نہیں ہوا سیڈڈے بھی گزر گیا اور اب سنڈے منڈے یہ سب کچھ چلتا جا رہا ہے کیا پرابلمز آپ کو نظر آ رہے ہیں کیا انکلوسیوٹی کے اندر پرابلمز چل رہے ہیں کیا معاملات ہیں جن کو حل کیا جانا باقی ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ تمام ڈیلیگیشن جو تھے میجر کنٹریز کے وہ وہاں پہ گئے ہیں یو اے ای کا قطر کا پاکستان کا بلکہ ڈی جی آئی ایس ای بھی وہاں پہ گئے تھے انڈیا جو ہے آپ وہاں پہ بیٹھ کے کیا سوچ رہے ہیں اور کیا مسائل آپ کو نظر آ رہے ہیں جی وہاں پہ گورنمنٹ فورمیشن آہ آپ نے احساس صاحب بہت ہی اہم مددے اٹھایا ہیں میں صرف دلچسپی دکھانا چاہتا ہوں اس وقت جو انتظامیہ ایک خالہ ہے ان ایڈمنسٹریٹیو ویکیو دیکھیں سرکار تو گئی اب اشرب گانی تو گئے وہ تو اب تاریخ بن گئے ہیں مگر تین ہفتے سے افغانستان میں میں جانا چاہتا ہوں آپ بھی جانا چاہتے ہیں کہ افغانستان سیاسی دور پر دیکھیں تو کس کے قابو میں مجھے لگتا ہے کسی کے قابو میں نہیں میں سمجھاؤں گا کیوں پہلے تو ایک تو انتظامیہ خالہ جیسے میں نے کہا ہے اس سے ایک تو ہیمینٹیریان جو ایک بہران ہے ایک انسانیت انسانیت کا بہران ہے ہیمینٹیریان اس کے ساتھ مواشی بہران دیکھیں وہ ہم اس پہ ہم توجہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ اندر کا کولیپس بہت خضرنات ہو سکتا ہے کتنے بھی ڈیلیگیشن آئے یا جائیں مگر افغانستان اندرونی پائے داری یا سلامتی کے نظریے سے دیکھیں میرے خیال میں بہت خضرنات صورتحال ہیں ہم پنشیر ویلی میں مجھے فیصلہ کون کوئی ثبوت نہیں ہے ہر روز ہم نئی کہانیاں سناتے ہیں آپ نے بھی کہا ہے کوئی ڈیلیگیشن ہوا ہے وہاں پہ ٹالی آم ٹالی آم ٹالی آم ٹالی بان نے کلیم کیا انہوں نے کی ڈسٹرکٹ وہاں کے کیاپچر کری ہیں وہاں پہ احمد مسود کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ چھوڑی ہیں پہلے ریکھیں بینکوں میں کتاریں کتنی ہیں لوکل کرنسی کا ویلیو افغانی جو کرنسی ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جو وہاں ملازم ہیں سرکار ہے نا سرکار تو ہے ملازم تو ہے ان کو کہیں مہینوں سے تنکھا نہیں ملی ہے جو ہیں وہ بند ہو گئی ہیں جو ریزروز ہیں ان کو فریز کیا گیا ہے دس بلین آہ دس ارب ڈالر جو افغانستان کی جنوئن اپنی ایک فورن ایکشنج ریزروز ہیں وہ امریکہ میں رکھی ہیں ان پہ انہوں نے فریز کیا ہے تو اگر ایسی مواشی حالات ہوں تو افغانستان میں تالیبان جو بھی سرکار ہو وہ چڑھائے گی کیسے آپ کو آپ نے شاید دلچسپ پڑھا نہیں ہوگا یون سیکریٹری جنرل نے ایک ریپورٹ لکھی ہے افغانستان کی مواشی حالیات پہ اور جو انیت کے حال ہیں انہوں نے وہ ابھی ریپورٹ جہاں اے ایف پی نے کلیم کیا ہے کہ ان کے پاس ہے تو وہ ریپورٹ میں نے پڑھی ہے تھوڑے سے ایکسٹریکٹ اس میں دیئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اٹھتیس فیصدی افغانستان کے لوگ بوک سے مر سکتے ہیں یہ یون سیکریٹی کاؤنسل کے سیکریٹری جنرل کہتے ہیں تو آزادی تو چھوڑیے تالیبان کی سرکار تو چھوڑیے کم سے کم ہیومینیٹی ایڈن ایشوز پہ رکھنا ہے تیسری بات جو ہے کہ میں نے پہل بھی خواتین کے بارے میں کہا تھا آپ آج بھی انہوں نے کس نے نکالے ہیں یہ انسٹریکشن سیگریگیشن ہوگی لڑکے الگ رہیں گے لڑکے الگ رہیں گی وہ پڑھائی کیسے ہوگی ملنا نہیں ہے ان دونوں مطلب دونوں جنڈرز کو یہ کس نے ایشو کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے آپ نے سرکار بنانے کی یہ کی ہے آپ جانتے ہیں مجھے آپ کو دھوہرانے کی ضرورت نہیں ہے جی جی آئیس کیوں گئے وہاں پہ کیونکہ ریک ریپورٹ آیا ہے کہ برادار کو چوٹ لگی ہے کیونکہ وہاں پہ کلیش ہوا ہے حکانی اور برادار کی فیکشنز کا کتنی گہری چوٹ ہیں کتنی سیریت سے معلوم نہیں ہے اور آپ دی جی آئیس آئے گئے ہیں فائز صاحب گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے کم سے کم جو اندرونی ان کی ایک سیاسی جنگ ہے اس کو کیسے سنبھالا جائے آپ کہتے ہے اگلی جمعہ کو سرکار بنے گی مجھے لگتا ہے اگلی جمعہ بھی نہیں بنے گی ہم نہیں بنے گی تب تک جب تک آپ فیصلہ نہ کریں کہ برادار اور حکانی فیکشنز بلکل ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ پہلے سمجھ گیا ہے تیسرا جو ہے جب ہم کہتے ہیں خلیل اور خلید جو ان کا اور جو ٹریڈیشنل ان کی رائیولریز ہیں ان کو کیسے سنبھال یں گے ان رائیولریز میں سٹیننگز ہے کہاں ہے یاکوب کہاں ہے یاکوب جانتے ہیں ملو عمر تو جب تک یہ مل جھل کے ہم اچھا ہوا ہے ایک طریقے سے کہ وہاں پہ فائز صاحب گئے ہیں دیجی آئے سائے پاکستان کے گئے ہیں شاید ان کا ان پہ کافی رسوک ہے شاید وہ یہ یہ سوٹ آؤٹ کر پائیں گے مجھے ابھی تک جو اس وقت بات کر رہا ہوں یہ سوٹ آؤٹ نہیں ہوا ہے یہ نہیں ہوا ہے اب اس میں آپ نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں پہلے تالکان سرکار کو ایک طریقے سے جو بھی سرکار ہوگی کیونکہ وہ لیجٹیمیسی چاہے گی وہ چاہے گی کہ جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے جو فورین ایڈ ہے اس ایڈ کو آنے کے لیے وہ جو ایک طریقے سے کیارٹن سٹک پولیسی ہے سرکار ویسٹرن ورلڈ کی مغربی دیشوں کی اس پہ یون بھی ایک طریقے سے جڑا ہوا ہے کہ جب تک آپ ہیومن رائٹس نہ کریں گے انکلوسیو سرکار نہ بنائیں گے ایسے افرات افری نہ ہو ایک شہری جنگ نہ ہو اس کو بچانے کے لیے آپ کی پائیداری کے لیے آپ کو کچھ قدم اٹھانے ہیں وہ قدم کون اٹھائے گا کیسے اٹھائے گا وہ تب ہی ہم جان سکتے ہیں آپ کو ناظرین جان سکتے ہیں میں جان سکتا ہوں جبکہ انٹرنیسین وارفیر ہے اس وقت تالیبان میں جب تک وہ ریزولڈ نہ ہو اس سے میں کہتا ہوں کہ ایک طریقے سے تالیبان کی چین اور پاکستان پہ بھی لیوریج ہے کیونکہ تحریکہ تالیبان پاکستان افغانستان میں موجود ہے اور ویسے ہی اٹم کے فور سے اس ترکستان انڈپیڈنس مومن وہ موجود ہے ایک اور بات جو ہے کہ دیکھئے کشمیر کے بارے میں جو آپ نے انڈیا کے بارے بھی کی ہے انڈیا کی ایک ہی ابھی تک تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ ہارے ہیں کوئی شک نہیں جو رسوک اشرف گانی کے ساتھ سرکار کے اور قابضائی کے ساتھ تھا وہ اب ہٹ گیا ہے وہ تاریخ بن گئی ہے اب اگر اسوک تالیبان جو کی سرکار آئے گی وہ ہے چین اور پاکستان کا اس پر تھوڑا تھوڑا تو روس کا بھی ہے اپنی وجہوں سے کیونکہ وہ تاجکستان میں ان کی فوج ہے اور تاجکستان آپ جانتے ہیں پنچھر بیلی کے ساتھ ہی ہے تو ترکمینستان اور روس برکستان کیا کرتے ہیں وہاں بھی روس کا تھوڑا سا انفلونس ہے تو جب تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں کی میرا آپ آپ میرے سے جانتے ہیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ تالیبان کی جو پور آئیڈیالوجی ہے اس پہ کوئی بدلاؤت ہوگا یہ کیوں کیونکہ لوگ کہتے ہیں تالیبان آئیں گے سرکار تو یہ سارے عالم میں فیلے گا مگر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ تالیبان کا پور بلیف جو ہے وہ علاقائی قوم پسندی ہے territorial national وہ افغانستان کی باؤنٹری سے بھارت اپنا رسوک نہیں بڑھانا چاہتے ہیں ایک طریقے سے یہ ڈیفرنسییشن ہے اگر آپ القاعدہ کی بات کریں یا اسلامک سٹیٹ آف ڈیٹ سب کانٹیننٹ یا اسلامک سٹیٹ آف حرافہ حراسان پروانس ان کے خیالات جو ہیں وہ وہ خلافت کے مطلب کھالیفٹ کی بات کریں اسلام فیلنا چاہیے میں تالیبان میں یہ نہیں ہے تالیبان میں اس طرح کا نہیں ہے لیکن ایک چیز ایک چیز ذرا مجھے بتائیں کہ آپ نے لیجٹیمیسی کی بات کی لیجٹیمیسی تو جاتے جاتے بھارت نے جب وہ صدارت کر رہا تھا یونسی کی تو جاتے جاتے تو وہ دے گئے ستائیس تاریخ کو وہ جو ڈریفٹ آہ سٹیٹمنٹ آئی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو پچھلی سٹیٹمنٹ تھی اس کو انہوں نے ریورٹ کر کے اس کو چینج کر کے تالیبان کا جو ٹیررزم کا ایک آہ ان کے اوپر ٹیگ لگا ہوا تھا وہ اتار دیا اور لیجٹیمیسی تو انہوں نے دے دی اب مسئلی ہے کہ اس کے بعد اب 15 سپٹیمبر تک پتا چلے گا کیونکہ ایکریڈیٹیشن ہوتی ہے یون میں ہر سال افغانستان کی وہ پتا چلے گا کہ کیا پچھلے جو پرمنٹ ریپزینٹیڈ ہیں وہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں لیکن having said this میرا question آپ سے یہ بن رہا ہے کہ بھارت کی جو diplomatic جو ایک relationship ہے وہ کیسے revive ہوگا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ سٹانکزی صاحب نے خود کہا تھا کہ بھارت وہاں پہ اپنے کانسل خانے اپنے embassy بند نہ کرے لیکن بھارت نے نہیں سنی ان کی بات اور بند کر دیئے اب آپ کو یاد ہوگا کہ times of india اور ہندوستان times نے یہ report دی تھی کوئی نو دس دن پہلے کہ contingent کو بھیجا ہے وہاں پہ کچھ officers کو تاکہ وہاں سے evacuation کر سکیں تو یہ in itself یہ recognition تھی کہ جو embassy کو بند کرنے کا فیصلہ تھا وہ غلط نہیں میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہماری جو خارجہ policy رہی ہے وہ suboptimal رہی ہے کیونکہ دو ہزار انیس میں روسی لیڈران نے ہماری سرکار کو بولا ہے کہ آپ taliban کے ساتھ ملنا شروع کیجئے ظلم خلیل ذات جو کہ بائدن کے ریپریزنٹ نمائندے تھے افغانستان کے لیے انہوں نے بھی یہ ہمیں ایڈوائس دی ہے سرکار کو کہ آپ طالبان کے ساتھ بات کیجئے جب طالبان کو کیمپ ڈیوڈ میں بلایا گیا تھا اس کے بعد جو کافی پریزنرز کو بھری کیا تھا اور امریکہ نے کہا کہ ہم جانے والے ہیں کچھ مہینوں میں وہ بھی موقع تھا ہمیں دیکھیں ہماری foreign policy جو ہے نا جیسے انگریزی میں کہتے ہیں you have to be quick footage you have to be nimble اور نہیں تو خارجہ policy اگر آپ nimble نہ ہو quick footage نہ ہو assessment quickly نہ کریں اور بدلاب نہ لائیں پھر تو آپ سوتے رہیں گے جب تک پورا بدلاب ہو جائے گا وہی حالت ہوئی ہے ہماری مگر اب بھی جیسے کہتے ہیں کہ دیرائیست دھروستائیست اب ایک طریقے سے اچھی بات ہے کہ پہلے back channel پہ contact تھا تاریبان کے ساتھ اب تاریبان کے ساتھ openly ہم ڈیل کر رہے ہیں جو اپنے united nation security council کا کیا ہے سبتائیس کا سبتائیس august کا کوئی ایک تھا مگر تیس august کا پڑھی ہے وہ اور ہی significant تھا کیونکہ بیسٹ august کے resolution میں کہا کہ ہاں آتنکوادی جو سے دیشتگردی ہٹنی چاہیے تالیبان کا اس سارے resolution میں ایک بار بھی ذکر نہیں اور چائنہ نے اور روس نے چائنہ نے اور روس نے abstain کیا تھا اس میں جی ہاں جی ہاں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کیوں absent کیا یہ بھی ایک ایک بہت اہم بات ہے کیونکہ تو اس میں کچھ opening sentences میں دکھا رہا تھا کہ یہ ساری مغربی ملک جو ہیں اور امریکہ یہ مل جل کے ایک طریقے کا دباؤ نہ ڈالیں تالیبان کا یہ باوجود اس کے کہ تالیبان کا نام نہیں لیا گیا ہے کنسیشن دیا ہے تالیبان کو میں بالکل سہمت ہوں آپ سے کہ تالیبان کو اب لیجٹمیسی کی ضرورت نہیں ہے مگر اب ضرورت ہے تالیبان کو لیجٹمیسی تو کہنے کی بات ہے اب جینے کے لیے ہر روزمارہ کی زندگی کے لیے ایکنومک سائید جو ہے ہاں ٹھیک ہاں تو میں نے آج تک آپ نے پڑھی ہو گئی کہ کونسی ایکنومک اسسٹنس پاکستان نے دی ہے افغانستان نے یا چین نے دی ہے یا روس نے دی ہے یا ایران نے دی ہے جب ایکنومک اسسٹنس چاہیے ہم سب اسی جنوبی ایشیا کے سب کانٹینٹ میں مغربی دوشوں پہ جاتے ہیں جی ہمیں اسسٹنس دے ہیں ٹھیک باز ٹھیک طریق سے ان کو نشانہ بناتے ہیں یہ ڈویلٹی ہے ہمیں اسسٹنس دے دی یہ ورل بینک آپ کا ہے آئیم ہم ایک دہ ون ام دہ پیرلل بینکس اس دہ انفرسٹرل بینک جس کا چائنا لیڈ کر رہا ہے اس نے کتنی ایڈ دے دی ہے تین ہفتوں سے افغانستان کی اتنی بری عالت ہے ہم ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں پہلے اب یہ کیا چاہیے ان کو وکٹی پریڈ کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا یہ سارے عالم کو افغانستان وہ کس کی پریڈ تھی اپرو کس نے کیا کس نے کہا کہ آپ پورا وائرل بنا دیجئے سارے عالم کو اس پہ وہاں پہ سوسائیڈ ویشٹ آف ڈسپلے کرتے ہیں آتنکوادی اور دہشت کردی کہ جو کوئی بھی پرزے ہیں وہ عالم کو دکھاتے ہیں تو اب ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ٹالیبان بڑھے بانے ہیں جو ٹالیبان لیکن اب تو اب تو اب تو ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو امریکہ بھی مان رہا ہے بلکہ آج آپ نے ان کی بھی سٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی جو نک کاٹر صاحب ہیں سر نک کاٹر جو بریٹش آرم فورسز کے چیف ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ we all actually got it wrong on ٹالیبان کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کے معاملے میں غلط فہمی بھی ہماری تھی ہماری غلط assessment تھی ہماری intelligence بھی fail ہوئی تو اب وہ recognize کر رہے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جو بھی recognize کریں یا نہ کریں جو reality ہے وہ تو reality ہے اب ٹالیبان کو acknowledge بھی کرنا پڑے گا recognize بھی کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ engage بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں کریں گے تو مسائل create ہوں گے نہیں میں میں اس پہ تھوڑا سا میرا الگ خیال ہے کہ جو مغربی ملکوں کے پاس پرزے ہیں وہ ایک carrot اور stick پرزے ہیں ٹھیک ایک طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہم sanctions لگا دیں گے ہم آپ کی جو reserve سے ان کو release نہیں کریں گے جو آپ کی مواشی حالات اور ہی بگڑتی جائیں گے جسے کہتے ہیں economic question ٹھیک تو وہ راستہ ہے دوسرا ہے جہاں تب carrots کا واسطہ ہے وہاں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب کچھ basically کچھ بدلاز لے آئی ہے اسی لیے یہ جو ایک ایک طریقے کا dilemma ہے طالبان پر یہ افسوسناک بات یہ ہے کہ حیبت اللہ اکنزازہ کو جب آپ سپریم لیڈر نہیں بناتے ملہ بردار کو number two نہ بناتے اور کسی طرح سے جہاں بھی آپ لاسکتے ہیں کارزائی کو نہیں لاتے ہیں عبداللہ عبداللہ کو نہیں لاتے ہیں یہ یہ نشانے ہیں یہ طریقے کے signals ہیں کہ ہماری سرکار inclusive سرکار تو باقی تو ساری ممالک میں جو بھی سرکار ہو اس کے pulls and pressures تو ہمیشہ رہتے ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں سارے ممالک میں ہیں تو یہ بہت ہی اہمیت رکھے گا کہ جب تک یہ سرکار بنانے کے لیے کچھ انہوں نے اندرونی پاکستان ان کو مدد دے سکتا ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے یہ جو آپ نے پاکستان کی بات کی ہے جو آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان مدد دے سکتا ہے اور جنرل فیض بھی وہاں پہ گے ہوئے تھے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کا انڈیا میں جو خاص طور پر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ reaction آیا negative reaction آیا کہ جنرل فیض وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان ان کو sponsor کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھیں کہ جنرل فیض کا جانب وہاں پہ positive ایک سیکٹر تھا ایک stabilizing یہ بہت ہی آپ ہمیشہ بہت ہی ماری pointed سوال اٹھاتے ہیں بہت بہت ہی ناظرین کے لیے بہت اس پہ اہمیت ہے پہلی بات تو ہے کہ اس پہ کوئی rocket science نہیں ہے کہ پورا جیسے کہا جاتا ہے یہ جو افغانستان میں حملہ ہوا ہے یہ it was taliban face but حملہ پاکستان کا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے اسی سوشل میڈیا جو آپ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں زیادہ بروسہ نہیں رکھنا چاہیے ٹھیک دوسری بات ہے اگر وہ گئے ہیں realistically انہوں نے بڑے کچھ الفاظ ایک تو بہت اچھی بات ہے انہوں نے زیادہ باتیں نہیں کی اور جو کام کرنا تھا وہ شاید کر گئے مجھے معلوم نہیں ہے کیا اس کا result کیا نکلا ہے مگر اس وقت سب کے لیے افغانستان میں کسی طرح کی پائے داری ہونی چاہیے نہیں تو خطرے بڑھیں گے اب اب یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ ابھی جنیوہ میں تیرہ تاریخ کو میٹنگ ہونے والی ہے اس کے پاس جرمنی میں میٹنگ بات بھی ہے سعودی عرب پھر سے دلچسپی دکھا رہا ہے افغانستان میں جو پہلے نہیں دکھا رہا یہ آج انہوں نے کال بھی کی ہے ان کے تو مطلب یہ سارا علاقہ انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے چرننگ ہو رہی ہے پوری چرننگ ہو رہی ہے تو اس پہ سب ممالک کو میرے خیال میں یہ بھی غلط بات ہے کہ آپ کو ٹرویکا پلس میں انڈیا کو نہیں شامل کرتے یہ بھی غلط بات ہے کیوں نہیں کیونکہ انڈیا تالیبان جانتا ہے کہ جو کام انڈیا نے بیس سال سے وہاں کیا ہے وہ افغانی لوگوں کے لیے بہت ہی فائدہ باند بات ہوئی ہے ان کی اکنومک گروف پرابلم یہ ہے کہ وہ انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں پہ آپ ہمارے پاس ٹھہ رہیے ہم آپ کی خدمت کریں گے لیکن انڈیا وہاں پہ ایم بیسی بند کر کے واپس چلا جاتا ہے وہ کیا کریں نہیں 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 میں 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 نے پہلے اس پہ آپ سے بات کی ہے میرے پاس وہ انفرمیشن نہیں ہے جو ہماری سرکار کے پاس ہے یہ سرکار شاید ان کو معلوم لگا کہ ہمارے لوگوں کو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے اب جیسے امریکہ جو تالیبان کے ساتھ دیل کیا کیے کی ہے انہوں نے اب ان کے ساتھ رہا ہے ان کچھ ہفتوں اور مہینوں سے ان کے تیرا مرین کو مارا ہے کہ آپ نے وہ سینز دیکھے ہوں گے جب ان کے موٹل ریمینز امریکہ میں گئے ہیں تو ہمیں یہ ہماری سرکار کو مجھے میری اسیسمنٹ سے خطرہ معلوم ہوا کہ شاید ٹارگٹ کیے جائیں گے ہم اور پھر اور ہی بدنامی ہوگی انڈیا کی کہ آپ نے ایم بیسی کیوں رکھی ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ اپوزیشن ہے جمہوریت ہے تو ہماری اپوزیشن تو سرکار کے پیچھے لگتی کہ آپ نے ایم بیسی تو اس میں کوئی کوئی اس میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کیا آپ فورسی کر رہے ہیں کہ within foreseeable future revive ہو جائیں گے diplomatic relations اور ہم بیسی کھل جائے گی اور معاملات جہاں وہ شروع ہو جائیں گے دیکھیں ہم تو نکترچی نہیں کرتے ہیں سرکار کی آج کل کے زمینے میں یہ wait and watch کیا ہوتا ہے wait and watch کریں گے تو آپ wait and watch ہی کرتے رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں ہیں ہم نے باتیں کی ہیں انٹرویوز میں کی ہیں لکھت ہماری جو حکمت عملی کی جو ایک سماج ہے strategic community مگر مجھے لگتا ہے ہماری سرکار recognition تب ہی کرے گی جب سارے جو میں نے ابھی قدم اٹھانے کی بات کی ہے جب یہ قدم اٹھائے جائیں گے بروسہ ہوگا کہ یہ ایک آتنکوادی یا دہشتگلدی کی سرکار نہیں ہے یہ انسانی حقوق پہ belief رکھتی ہے خواتین کا خیال رکھیں گے جو اخلاق کیا جو minorities اور ان کا خیال کریں گے تو تب وہ جو میں نے carrots کی بات کی وہ carrots ان کے سامنے ڈینگل ہوں گی ابھی دیکھیں پاکستان نے recognize کیوں نہیں کیا چین نے recognize کیوں نہیں کیا روس نے کیوں نہیں recognize کیا ابھی تین ہفتے سے سرکار ہے مگر کس کو recognize کریں گے جانتے ہماری ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ جیسے گورنمنٹ بنے گی چائنا سب سے پہلے recognize کرے گا ہاں میں بھی وہ تو اس پہ تو یہ rocket science نہیں ہے اسراد صاحب چائنا پاکستان روس یہ تو پہلے recognize کریں گے شاید ایران بھی پہلے recognize کرے گا مگر کس کو کرے گا وہ بھی date کر رہے ہیں نا دیکھیں جمہوریت سے جب announce ہی نہیں ہوئی ہاں ٹھیک ہے لیکن اب چونکہ time کم ہے میں چاہتا ہوں کہ دوسرا بہت important issue ہے وہ ہے سید علی گلانی مرہوم کی جو وفات ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں میں چاہتا ہوں کیونکہ آپ ایک تو ان کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ ان کو کیسا سمجھتے ہیں کیونکہ آپ کا تعلق کشمیر سے ہے اس لیے آپ زیادہ جانتے ہوں گے ان کو اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد ہوا ہے funeral کے اوپر اس کے اوپر بھی concern تو ہے نا نہیں وہ ایک تو آپ نے ٹھیک فرمایا ہے وقت بھی جا رہا ہے میں بھی غریت کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھئے یہ ایک سب سے قداور جو ریزسٹنس اور الگابادی تحریک کے یہ رہنما تھے اس میں کوئی شک نہیں ٹھیک میں خود جانتا تھا ان کو اچھا کئی بار ان سے ملا ہوں ٹریک ٹو کے جو بھی انشیٹیوز رہے ہیں تو ایک تو ہے کہ تیس سال سے وہ ایک چہرہ تھے تحریک کے تو ریزسٹنس کی تحریک ہے بہت ہی سٹرونگ ایڈوکیٹ تھے کہ جمہو کشمیر کی ریاست پاکستان کے ساتھ رڑے ٹھیک یہ ان کا خیال رہا ہے پچھل پچاس سال کوئی اڑے نہیں اس پر ایک ایک مشکل ان میں یہ تھی کہ بہت زدی تھے ہمہم بہت گیر لچکدار تھے انفلیکسپل اور وہی جو امریکن یا انگریزی میں کہا جاتا my way or the highway ٹھیک تو وہ وہ ایک ان میں ایک ایک کمی تھی اس کی وجہ سے وہ ان کو ایک طریقے سے پوزیٹیو جو کرداد نبانا تھا ریزسٹنس کے لیڈر ہوں الگاوادی لیڈر ہوں آپ جانتے ہیں کہ مشرف صاحب کے جب پورٹ پوائنٹ فارمیلہ بنا تھا انہوں نے یاسین ملک میروائز اور باقیوں کو پاکستان بلایا باتشیت کی مگر علی شاہ گیلانی صاحب کو پوری طرح سے اگنور کر رہے ہیں ہاں کیت دلکل کیت تو یہ کیا دکھاتا ہے ایک آپ وہاں کے لیڈر جو پرو پاکستان ہیں اور وہ پاکستان کے حکمران ان کو اگنور کر رہے ہیں ہاں تو یہ ایک طریقے کی اکنالجمنٹ ریک کے ان میں کچھ خامیاں کی کو نکل آئی ہیں جہاں آپ کے فیونرل کی بات کی ہے وہ پوری طرح سے جانکاری نہیں ہے مگر جو میں جانتا ہوں میں ان کو ہی نہیں جانتا ہوں ان کے فیملی میمبرز کو جانتا ہوں تو اب میں پکلک ڈومین نے کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری ریاست کی جو سرکار لیفننٹ گاورنرز ایڈمینسٹریشن انتظامیہ ہے ان کو یہ سنزیٹیو لیڈیل کرنا چاہیے تھا ایک فیملی میمبر وہاں ان کے ان کے بیریل کے لیے گائے وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے مگر ان کے لیڈکے نہیں گئے یا ان کے امیشیٹ فیملی میمبرز نہیں گئے اب یہ تو بات میں ان کی بات کیا سب سے زیادہ بات جو ہے کہ ان کی لیگیسی کیا ہے نہیں لیگیسی سے پہلے ایک چیز دیکھیں فیونرل کے اوپر کسی کو روکنا اور یہ منع کر دینا کہ کہاں پہ ان کو بیری کیا جائے گا کس طرح کیا جائے گا یہ تو فیملی کا رائٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں یہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے ہیں نہ کسی کے اوپر پابندی لگا سکتے ہیں کہ آپ ان کے فیونرل رائٹس میں جو ہیں وہ آپ شامل نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد پھر ان کے ان کے فیملی والوں کے اوپر کیس ایف آئی آر کاٹ دی گئے یہ بھی آپ کے آپ کے میڈیاں نے رپورٹ کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے یہ تو یہ تو بہتی افسوس بہتی افسوسناک بات ہے کہ دیکھئے جو موٹل ریمینز ہیں گلانی صاحب کے وہ بھی میں نے کہا ہے کہ ایک بہت ہی قداور ایک انما تھے ریزسٹرنس مومنٹ کے ان کے گزرنے پہ مینشٹریم لیڈرز نے اتنی سمپتیز اور کندولنسز دی ہیں کہ حالانکہ وہ پرو پاکستان بہت تھے مگر جو مینشٹریم تھی اور میں اور باقی سماج کشمیر کا ہمیشہ رسپیکٹ کرتی تھی کہ کم سے کم وہ سٹیڈ فاس تھے اور ہی اس پہ آپ ایک سوال بھی نہیں اٹھا جاتے میں کہتا ہوں مرکزی سرکار بھی وہ مانتی تھی ان کو عزت کرتی تھی آپ کے شاہد ناظرین جانتے نہیں ہوں گے پچھلے بیس سال سے جب کی ان کی طبیعت کچھ ناساس ہوئی تھی ان کے لیے دلی لے آیا جاتا تھا ان کے لیے دلی کا بیسٹ ہسپٹل اور جو وزیراعظم وہ واجبائی تھے یا منہون سنگھ تھے وہ خود ان پہ ایک طریقے سے نظر رکھتے تھے کہ ان کی طبیعت کیسی ہے تو یہ ہماری سب کانٹینینٹل جو جمہوریت کا وہ ایک 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 طریق مگر یہ اس کے کانٹراسٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر موٹل ریمینز کو آپ پولیٹسائز کرتے ہیں کچھ خوف کی تھا کچھ در بھی تھا جے کہ لوکل جو پولیس تھی وہ سارے لوکل کشمیری ہیں جو وہاں کوئی سی آر پی ایف نہیں تھی کوئی آرمی نہیں تھی تو فیملی اور ان میں کیا ہوا ہے جیسے میں نے کہا ہے exactly مجھے پتہ نہیں ہے مگر یہ ہوا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ فیملی کو اجازت دینی چاہیے تھے کہاں دفنانا ہے انہوں نے خودی فیصلہ کیا تھا کہ وہ کہاں دفنائے جائیں یہ بھی میڈیا نہیں کی وہ مارٹرز گریویارڈ میں جانا چاہتے تھے بلکل غلط ہے آپ اس کو نوٹ کریے گا ان کی ویل میں انہوں نے کہا تھا کہ جو پلوٹ انہوں نے خود خریدا تھا وہاں پہ اپنی ایڈم کے لیے بھی انہوں نے پلوٹ ساتھ میں خریدا ہے اور اسی گریویارڈ میں جہاں ان کو دفنائے گیا ہے مگر سیریمونی وغیرہ کیسے ہوئی وہ ڈیٹیل کو معلوم نہیں ہیں لیکن کبھیوں وغیرہ کبھیوں لگا دینا لوگوں کو شامل ہونے دینا یہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا بلکل یہ مطلب یہ ہے نا کہ میں جشفہ نہیں کر رہا ہوں بگر جو سرکار وہاں پہ ہے وہ تو عام شہریوں کے لیے اتنی پابندیاں ہیں ہاں تو اگر آپ کے ریزسٹنس لیڈر آ گزر گئے ہیں تو ایک طریقہ کیا خوف ہے کہ کہیں لارڈ آرڈر سیچویشن نہ بنے اچھا اس کی میں کہتا ہوں جی میں کہتا ہوں کہ ان کو سنزیٹیبلی یہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا وہ ہوا نہیں ہے وہ میں اس پہ بلکل سیچویشن لیگیسی پہ بھی بات کر لیں دے دیکھیں لیگیسی تو ہے یہ کہ وہ پہلے ایم ایل اے تھے پندرہ سال اس کے بعد حریت بنائی پھر حریت بھی توڑی دو آزار تین میں پھر ہی واز آن از اون اس پہ کوئی شک نہیں ہے مگر ہی وز دا ماسٹر آف ڈی سٹریٹ ماسٹر سرکار ہو یا نہ ہو کیندر سرکار مرکزی سرکار یا ریاستی سرکار مگر اگر گلانی صاحب کشمیر کو بلکل شٹ ڈاؤن کرنا چاہتے تھے ان کے ایک لفظ سے آہ کشمیر کی وادی میں شٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا مگر یہ لیبز یہ ہے کہ دو ہزار آٹھ میں آہ آپ کے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں دو ہزار آٹھ اور دو ہزار سولہ کے بعد ان کے درمیان جو کچھ بھی ایجیٹیشنز کی ہیں اس کے وہ سپیر ایڈ رہے ہیں اور اس اس دوران میں بھی میں کچھ کچھ انسیڈنٹ میں ریویل کرنا چاہتا ہوں دو ہزار آٹھ میں ان کی کیا جرت کیا تھی کہ وہ کام ڈاؤن کرنا چاہتے تھے ایجیٹیٹرز کو وہی ایجیٹیٹرز جن کو یہ ایجیٹیشن کے لیے آگے بڑھاتے تھے کیونکہ لگتا تھا کہ کشمیریوں کو نقصان ہوگا وہ ایمبیسیڈر کار کے پتھراؤ ہو رہا تھا ایمبیسیڈر کار کو جس میں وہ موجود تھے بیٹھے تھے اس کار میں کشمیریوں نے بتھراؤ کیا وہ گاڑی پہ چڑھے اور انہوں نے کہا آپ کر یہ فترہ رک گیا دو ہزار سولہ میں پولیس سٹیشنز پہ حملے ہوئے اور ان کے لیے ہمارے کچھ دوست گئے دیکھیں پولیس سٹیشنز کے ایک جمہوریت میں جلانا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لارڈ آرڈر ہے قائم ہے انہوں نے رکوا دیا دو ہزار سولہ سے آج تک کسی پولیس سٹیشن پہ حملہ نہیں ہوا یہ یہ ان کی لیگیسی ہے اس کے ساتھ بھی ایک اور چیز ہے میں خود گیا ہمارا ایک گروپ گیا تھا یہاں سے تو ہم گئے ان کو ملے تو ہم نے ان کو ریکوشٹ کی کہ سکول کھول یہ دو ہزار سولہ کی باتے جب پرانوانی آہ کو مارا گیا تھا تو اس وقت انہوں نے مانا نہیں ہم دو گھنٹے ان کے ساتھ ان کے گھر میں ان کے لڑکے موجود تھے ان کی پریزنس میں ان کو ریکوشٹ کی میں نے کشمیری میں ان کو بہت ریکیس کی کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیجئے کہ سکول کھلنے چاہیے کیونکہ ان کے کہنے کے بینا سکول کھلتے نہیں اور بچوں ان کی گرینڈاٹر پڑھ رہی تھی ایک سکول میں یہ دیکھئے نا یہ یہ ہمیں اس پہ گاؤر فرمانہ ہے تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی اگلے دن سکول کھلے تو یہ کچھ پوزیٹیوز بھی تھے مگر جب سے پانچ آگسٹ کا یہ فیصلہ مرکزی سرکار نے لیا اس سے پہلے بھی وہ ریزیسٹنس فورسز یا گلانی صاحب کے اے پی ایچ سی یہ کمزور ہوتا گیا اور حالی میں کچھ جب سہرائے تھے ان کے سوسیٹ تھے پچاس ساٹھ کے جب ان کی موت ہوئی اس کے بعد جو ریزیسٹنس جو حریت کانفرنس ہے ان کی بھی تو ان کی بھی تو موت کسٹڈی میں ہوئی نا اور کسٹڈی جب ان کی موت ہوئی تو پھر ان کے ان کے بچوں کے وہ خلاف بھی ایف آئی آر کاٹی گئے جی جی مجھے یاد ہے میں اس لیے کتنا وقت نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اب اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں حالانکہ آل پارٹی ہریت کانفرنس آرگنائزیشنل بہت ہی کمزور ہوئی ہے اور ہوتی جائے گی مگر جو ان کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی کافی طاقتور ہے یہ موقع ہے اب میں دو یا تین سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہوں کل ہی خفیہ ایجنسیز نے کہا ہے کہ شمالی کشمیر کے تین ڈسٹرکٹس میں بارہ مولا آہ کپوارا اور بانڈیپورا ان تین ڈسٹرکٹس میں فارن ملٹرنس اتنی بے اتنی تعداد میں آگئے ہیں یہ پچھلے تین ہفتے سے نہیں آئے ہیں ہمیں تو مگر یہ لگتا ہے اس وقت سر ہمارے برکزی سرکار نے ایک طریقے سے چہداؤنی دی ہے ساری سٹیٹس کو کہ تالیبان یا تالیبان جیسے گوٹ پاکستان افغانستان میں زیادہ تعداد میں آ سکتے ہیں تو آپ بالکل ستاک کرائیے کہ کسی طرح سے کوئی نقصان نہ ہو آہ یہ ایک بات ہے دوسری بات جو ہے کہ آہ یہ آپ کے فارمن ڈی جی آئی ایس آئے کافی ہمارے سے بات چیت کی تھی ٹیلیویشن اور ریڈیو پروگرام لو کہتے تھے کابل کا راستہ کشمیر سے جاتا ہے حمید گل کی بات کرتے تھے بہت ریپیٹ کرتے تھے کابل کا راستہ کشمیر سے میرے کے حال میں اب وقت ہے کہ یا تو ایک طریقے سے پائیداری لائے جائے ریجنل پاورز جو ہیں جس پہ چین ہے روس ہے ایران ہے پاکستان ہے انڈیا ہے تو ایک طریقے سے کچھ جوائنٹ آہ ایسے ہونے چاہیے کیونکہ جب جب وہ ہے نا کہ ایک بڑی پاپیلر سینگ ہے ہم تو دو میں کہ صدم تجھ کو بھی لوڈ لے گا تو یہ نہ حال نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے چلے اگر پوزیٹیو فورسز افغانستان میں نہیں آتے ہیں اگر ایسا ہوا کہ وہ دہشتگرگی سٹیٹ بنی ہے تو میرے خیال میں سارا عالم نہیں آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آپ نے خود کہا کہ جنرل فیض کا وہاں پہ جانا جو تھا وہ سٹیبلائزنگ فیکٹر ہوگا اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے چیزیں سوٹ آٹ کی ہوں گی اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ انشاءاللہ یہ جو آپ کا فیر ہے وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور کوئی اس طرح کا جوائنٹ میکنزم بھی تیار ہو جائے گا جس کی وجہ سے معاملات نہیں ہوگا مگر آپ کو آپ کو دو سینٹنسز اور کہنا چاہتا ہوں کیا ہائیبوت اللہ اکنزادہ پاکستان کے دوست ہیں کیا ملہ برادار پاکستان کے دوست ہیں دونوں سوالوں کا جواب میں دے دوں گا بالکل نہیں ہے اگر اس وقت وہاں پہ جلدوجہد ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے حکانی نیٹورک جو پاکستان ہر طرح سے ان کی سپورٹ دیتا آ رہا ہے اتنے دیائیوں میں ان کا اور جو نئے فورسز آئے ہیں میں اتنا اپٹمیسٹک نہیں ہوں پروگرام کریں گے آگے اور بیس کریں گے لیکن لیکن یہ انڈین میڈیا میں بھی یہ آ رہا ہے کہ وہ گئے تھے وہاں پہ جا کے کہ حکانیز کو زیادہ حصہ ملے گورنمنٹ میں میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے مختلف چیزیں ہیں لیکن اس پہ ہم باتچیت کرتے رہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ اور آنشاءاللہ آکر میں آپ کا خاص طور پر شکریہ ادا کرتے ہوئے سید علی گلانی صاحب کے لیے آپ کی بھی اچھی فیلنگز ہیں میں بھی ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا رحمت کنہ این آشکان پاک تین اترہ اور جو لوگ بھی چلے جاتے ہیں ان کی فیونڈرز پہ ان کے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں تو شاید اللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانیہ پیدا کرے گا ایرمانشن صاحب بہت شکریہ تینکیو بہت شکریہ تینکیو سر